حضرت وقت ہوا ہے ہمارے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ آحادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہیں نہیں سنا کہ شیطان آپ کو دیکھ کر آپ کے راستے سے ہٹ گیا ہو جبکہ دراصل صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ اور کہیں بلند اور کہیں افضل ہے تو حضرت ایسا کیوں ہے کیا فرمائیں گے آپ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا رکھتا اٹھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہٹ تو ہو جاتا ہے جو آتا ہو تو مدل آتا ہے پھر ہٹتا ہے نا نبی کے سامنے آتا ہی نہ ہو تو ہٹے گا کیسے ہٹے گا وہ جو آئے نبی کا مقام اتنا عالی کہ وہاں آتا ہی نہیں اس کو ہٹنے کی ضرورت نہیں وہاں آتا تو ہے پھر اب ہٹتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو شان دی اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تو انچے ہی رہا بلکہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا نہیں کہ آیا بھی ہے تو مسلمان ہو گیا خود حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے ایک شیطان ہوتا ہے فرشتہ اس کو خیر کی دعوت دیتا ہے شیطان شر کی دعوت دیتا ہے صدی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان لگا ہے آپ فرما ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا تھا لیکن وہ میری صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام وہ ہٹتا تو کیا وہ سامنے آئے تو اسلام قبول کر مسلمان ہو گیا ولیکن اسلامہ فرمایا کہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا میرفہ بردار ہو گیا لہذا مجھے بھی وہ نیکی اور خیری کی تعلیم دیتا کوئی دوسری وعد نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنظر کیمی اثر کا تو عالمی ہے شیطان فرشتہ بن جاتا بھائی تو حضرت عمر کیا تو شیطان بھاگ جاتا ہے تو یہاں شیطان ہی فرشتہ بن جاتا ہے آپ کی شان کیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا افضل و غیر افضل سے تعلق نہیں ہے اگر افضل غیر افضل سے تعلق ہو تو آپ جناس سے درتے ہیں فرشتوں سے نہیں درتے آپ جناس سے درتے ہیں فرشتوں سے نہیں درتے جبکہ فرشتے افضل ہیں جناس سے ٹھیک ہے نا آپ غیر افضل سے درنے ہیں اور افضل سے درنے ہیں یا اسی طرح محافظوں سے انسان ڈرتا بادشاہ سے نہیں ڈرتا یا ایک پولیس مین سے ڈرتا ہے ڈی آئی جی سے نہیں ڈرتا ڈی آئی جی کے تو قریب جا کے اپنی فریاد لے گوستا ہے پولیس والے سے ڈرتا ہے حالانکہ جبکہ ڈی آئی جی کا یا آئی جی کا مقام تو پولیس والے سے زیادہ ہے سیکورٹی گارڈ کا مقام تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس مخدوم سے زیادہ ہے نہیں ہے مخدوم کا زیادہ لیکن مخدوم سے انسان نہیں ڈرتا لیکن اس سے ڈرتا ہے یا اسی طریقے سے انسان جو ہے حاکم سے ڈرتا نہیں ہے لیکن جلال سے ڈرتا ہے حاکم تو افضل اس سے تو معلوم ہے کہ اس کا تعلق افضل غیر افضل سے نہیں ہے ڈرنے کا تعلق اس کا تعلق اختیارات سے ہے کہ جس کو جتنے کلی اختیارات ہے نا اس سے انسان ڈرتا نہیں ہے جس کو سارے آپشنز پر عمل کرنے کا اختیار ہے اس سے انسان ڈرتا نہیں کیونکہ اس سے اس کو رحم کی بھی توقع ہوتی ہے اگرچہ اس پر جو وہ مار پیٹ بھی اگر کر سکتا ہے لیکن اس پر رحم کی بھی اگر توقع ہے آدمی اس سے اس کا خوف کم ہو جاتا ہے ایون ابلیس کو دیکھو ابلیس اللہ میاں سے بحث کی جب آدم علیہ السلام کو پتلا بنا اللہ میاں کو اس کو پتا ہے کہ اللہ تو کلی اختیار آتا ہے اللہ سے بحث کی آنا خیرم منو میں سجدہ نہیں کرتا تو انہیں مجھے آگ سے پیدا کی اس کو دوری مٹی سے پیدا کی اللہ سے آرگومنٹ کا اس کو ڈرنا چاہیئے تھا اس لئے نہیں ڈر رہا اس کو پتا اللہ کو کلی اختیارات ہیں معاف کرنے کی بھی اختیارات ہیں اور حلا کرنے کی بھی اختیارات ہیں لہذا معافی والا جو گوشہ ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو بے با کر دیتا کہ نہیں یہ معاف بھی کر سکتا ہے اس لئے عام عام سودہ صرف جب لینے جاتے ہیں اب ایک جو عام جو ہوتا ہے وہ کیا کہے ورکر وہ کہتا ہے یہ چیز اتنے کی ہے کہ یار کوئی نہیں سی سوری میں نہیں کر سکتا اچھا تمہارا باس کا ہے باس سے بات کرا کیوں جاتے ہیں وہ اختیارات کی وجہ سے کیا اور اس کی اختیارات ہیں ہو سکتا ہے ڈسکونڈ کر دے تو گویا ہے کہ معلوم ہے کہ آپ اس کی وجہ وہاں جا رہے ہیں تو معلوم ہے کہ جہاں اختیارات کلی ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وہاں آپ کو ترہم اور شفقت کی امید ہوتی ہے وہاں آپ کے اندر بے باقی پیدا ہو جاتی وہاں آپ ڈرتے نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات جمال جہاں آ رہا ہے وہاں پر جمالیت کا ایسا رنگ ہے کہ وہاں پر جا ہے وہ یہ نہیں کہ جلال ہی جلال ہے تو عبلیس کہا یار قریب کہا یہ نا کہ وہ جناب پٹا ہی شروع ہو جائے حلاقہ تو اس کی قیامت بھی ہونی ہے لیکن یہ کہ پٹا ہی شروع ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا جلال تاری ہے آپ پر ایسا دبدو جلال اور ایسا اشدہ والا کفار کی چلتی تصویر ہے تو عبلیس سوچ ہے یار ان کے آگے آئے نا انہوں نے دنائی لگائی دینی ہے لیکن رسول اللہ کے آگے آئے تو رسول اللہ میں تو جمال ہی جمال ہے جمالیت رنگ ہے وہاں پھر بھی گنجائش ہے بچہ تو چاہتے ہیں تو وہاں پھر بھی کمبخت ہی دو سے گھوم لیتا ہے لیکن حضرت عمر کے سامنے نہیں آتا کہ وہاں تو جلال ہے کیونکہ جیسے قرآن میں فرم ہے اشدہ والا کفار رحمہ بینہم کہ قرآن کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کی اشدہ والا کفار کافروں پہ سخت ہیں وہ رحمہ بینہم آپس میں بہت نرم ہیں ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے کہ یہ اشدہ والا کفار کی عملی تصویر جو کامل عملی تصویر اللہ نے حضرت عمر کو بنا دیا ان فاروق عاظم رضی اللہ تعالی میں وہ شان ہے لہذا وہاں شیطان کو پتا کہ یہاں تو شدت ہے بھئی یہاں تو میں سب سے بڑا کافر عاظم ہوں یہ نہ ہو کہ جناب سامنے آیا اور جناب میری دنائی لگ جائے اس لئے بھاگتا ہے ڈر کے لیکن رحمہ بینہم یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں نہیں کوئی پوچھتا کہ ابو بکر کا مقام تو افضل ہے عضو عمر سے ان کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا نبی اور عضو عمر کا تقابل تو ہوئی نہیں سکتا لیکن ابو بکر عمر کا تو ہو سکتا ہے وہاں پوچھنا چاہیے تھا اس لئے پوچھا وہ رحمہ و بینہم وہ ترہم کی چلتی تصویر ہے حضر ابو بکر اور حضور کا جمالیاتی رنگ ابو بکر پر ایسا چھائیوہ ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی روایت نہیں آتی کہ ابو بکر کو دیکھے شیطان جو راستہ بدلتا ہو کیوں کہ وہاں ترہمی ترہم ہے وہاں ایک خاص اہوزاری درد ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر اس کو معاف کر یہ ایک کیفیت ہے تو معلوم ہے کہ دیکھو اس کا تعلق اختیارات کے ساتھ ہے تو نبی کو کلی اختیارات ہیں تو وہاں ابلیس جی ہے وہ اگر گون پھر بھی رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شفقت اور یہ مالیاتی رنگ ہے تو لہذا دنائی پٹائی کا خطرہ نہیں ہے لہذا عمر کے ہاں جی ہے وہ ان کے ہاں شدت ایسی ہے اور وہ تو بس یہ شدہ لوگ کفار ہی ہیں یہ نہ ہو کہ پٹائی ہو جائے اس وجہ سے جائے وہ ان سے ڈرتے ہیں وانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روب کا عالم یہ ہے کہ خود فران نصیرت بروبی مسیرت شارن مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دشمن پر روب ایسا تا کیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میرے روب سے وہاں کامتا ہے تو ابلیس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اور دشمنوں کو بھی ورغلاتا ہو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے کامتا نہیں ہوگا تو نبی نے اب خود فرمایا کہ میرا حضر عمر کا روب تو اس راستے تک ہی پہنچ رہا ہے کہ اس شیطان دور ہو رہا ہے آپ کو تو مہینے کی مسافت پر پہنچ رہا ہے اس لئے آپ کا تو روب کا عالم یہ ہے لیکن میں نے بتایا کہ روب کے ساتھ اختیارات جب کلی ہوتے ہیں تو اس میں کیا کہتا ہے کہ لوگ کہتا ہے یار بادشاہ سے امید ہے شاید مافی ہو جائے یار اس کو شاید مافی ہو جائے تو بندہ اوپر جاتا ہے جیسے آج کی عدالتوں میں کہ یہ پریزیڈنٹ اب سارے عدالتی فیصل ہو چکے ہیں اب پریزیڈنٹ کے پاس ایک آپشن ہے مافی کا اب پریزیڈنٹ تک کیونکہ کلی اختیارات ہیں اب ساری دنیا ادھر دوڑتی ہے یار پریزیڈنٹ اگر رحم کی اپیر پریزیڈنٹ کو کر دو یار شاید ماف کر دے وہ پریزیڈنٹ تک کیوں پہنچ رہے ہیں حالکہ اس کے نیچے والوں سے خوف کھا رہے ہیں آپ یار یہ جلاد مار نہ دے یار یہ جس نے فیصلہ کر دیا لیکن پریزیڈنٹ کے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں کلی اختیارات ہیں وہ اگر یہ سائن نہ کرے تو پھانسی ہو سکتی سائن کر دے تو بچ بھی سکتے ہیں تو انسان میں ایک بے باقی اور ایک امید لگ جاتی ہے لہذا اس کے پر پہنچنے کوشش کرتا ہے تو یہ وجہ ہے تو حضر عمر رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ ایسے جلال اس پر تاری ہے اور اللہ نے خواہ خصوصیت اللہ نے ظاہر کرنی تھی اور یہ بھی یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے یعنی آپ کے اندر جو ہے دینی حمیت اور دینی غیرت اور اسلام اور اللہ کے بارے میں جو آپ کی غیرت کا ایک ہے نا وہ ایک شان اور کیفیت ہے اس کیفیت کو گوئے کہ اللہ نے مجسم شکل میں حضر عمر کی صورت میں پیش کر دیا کہ دینی غیرت کے اندر حضر عمر گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر ہے جیازے ایسی غیرت کی تصویر کہ چلتی پھرتی مشاہداتی انسان دیکھتا ہے کہ وہ بالکہ اس میں کفر اسلام میں کوئی فرق نہیں وہ کوئی کمپرومیز نہیں کرتے بلکہ فاروق ہیں الفارق بین الحقی والباطل آپ نے فاروق آدم کی خطاب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک صداقت کی تصویر نظر آتی ہیں حضر عمر جو ہے وہ جو عدالت کی تصویر نظر آتے ہیں عثمانِ غنی جو ہے صحاوت کی تصویر نظر آتی ہے حضرت علیہ verändert فیضان جو رسول اللہ کے سینہ نور سے نکلے ہیں لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خاصا ہے حضور عمر حضور سے افضل ہو گئے شیطان بھاگ جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں ہٹتا تو وہ جو آتا ہو اور اس وقت ہم آتا ہی نہ ہوتا ہو تو آپ کا مقام اتنا ہونچ ہے بہت سبحان اللہ بہت سبحان اللہ آپ نے جو بات کی یہ ہم ذہن میں آتی نہیں ہیں لیکن اب آگئی ہے بہت شکریہ